یہ گاؤں لگتا ہے بالا کوٹ کا گاؤں ہسا اور جیس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے ترنہ اور یہ سامنے نکوٹ ہے اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا یہ چھوٹی سی پاڑی ایک بڑی ہے اس کے آگے یہ چھوٹی سی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا گاؤں ہیں نکوٹ کے نام سے بہت مشہور ہے یہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سامنے سے گاڑی بھی جا رہی ہے تو یہ دور سے نظر نہیں آتا کافی لوگ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے گاؤں نہیں ہیں گاؤں تو بہت بڑا گاؤں ہے بہت بڑے گا رہے ہیں اس کے اندر یہ زمانہ قدیم سے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دریا کے یہ سامنے جو نئے نئے دراخت لگے ہوئے یہ بانوے کا سلاب نائنٹی ٹو میں جو آیا تھا اس سلاب میں ایسا ہو گیا پہلے یہ دریا جس جگہ پہ یہ دراخت لگے ہوئے یہاں سے گزر رہا تھا تو آج آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت یہ دیکھیں کہاں پہ ہیں بلکل دریا کے ایک کنارے پہ یہ ہمارے گھر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر نظر آ رہے ہیں اس ہم نے آپ کو بھی نظر آ رہو گا اور یہ اتنا بڑا ایریہ جو ہے دریا نے چھوڑ چھوڑ دیا ہے پہلے یہ دریا ایسے بلکل سیدھا جاتا تھا یہ میری انگلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بلکل برابر سیدھا جاتا تھا یہاں سے اس نے ٹرن کرنا تھا تو بانوے کے بعد ماشاء اللہ یہ جگہ تو بہت زیادہ دریا نے چھوڑ دیا ہماری طرف لیکن پچھلے سال دوزار بائیس کو یہ جو سامنے نظر آ رہا گا آپ کو یہ سامنے بلکل سامنے تو یہاں سے دریا جا رہا تھا پھر لوگوں نے جو ہے صدقہ خرات کی ہے تو اللہ پاک نے سن لی اور دریا کو پھر دوسری جگہ منتقل کر دیا یہ میرے اللہ کی شان ہے تو یہ دیکھیں یہ بچہ ابھی تک وہ چوزے کے ساتھ کھیر رہا ہے تو یہ ہمارا علاقہ ہے اور آگے چلتے ہیں اس وقت میرے ساتھ کیمرہ مین نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو بہترین ویڈیو بنانی تھی یہاں کی تو پھر میں انشاءاللہ تھوڑا میں بیمار تھا بیماری کے وجہ سے میں باہر نہیں نکلا نہ کوئی بلوگ وغیرہ بنا سکا تو الحمدللہ ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوں اور یہ دیکھیں اس بازو میں تھوڑا فرق ہے یہ جو میں حالا رہا ہوں یہ اوپر نہیں کر سکتا بائیں بازو ہے میرا کوئی برین ایمرج ہو گیا تھا مجھے تو اس وجہ سے میں اللہ پاک نے نہیں زندگی مجھے دیئے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے تو کل بھی ایک ویڈیو میں نے اپلوٹ کی تھی تو آج میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں بس کوشش کر رہا ہوں بھائی آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے خوش رہے عباد رکھے اور یہ جو سم اوپر جو پاڑی کے اوپر جو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ہے جی اپنا سرنہ کا بالاکوٹ سے پہلے جس جگہ میں کھڑا ہوں تقریباً آٹھ کلومیٹر ہے یہ اس کا ایک اور گاؤں ہیں اوپر ٹکی اور یہ ساتھ گراچ اور گراچ کے اوپر والے حصے پہ جو لوگ رہتے ہیں اس کو میں تھوڑا زوم کر کے دکھانا چاہوں گا اور یہ جو اوپر گھر نظر آ رہے ہیں یہ بسوت ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے سائٹ پہ اگر ایسا چلیں گے تو یہ جو نظر آ رہی ہے جگہ ایکسیویٹر وغیرہ یہاں پہ کام کر رہی ہے اور یہ بجلی کے کھمبے وغیرہ لگا رہے ہیں بڑے والے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے آئیں گے تو یہاں اس کو بولتے ہیں جی ڈنہ ڈنہ یہ شوال بزار کے بالکل اوپر ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا علاقہ ہے ابھی گرین ریو وغیرہ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد میں تھوڑا اور سٹیبل ہو گیا تو انشاءاللہ میں جاؤں گا کاغان مران تو آپ کے لئے روز ایک نئے ویڈیو بناتا رہوں گا انشاءاللہ یہ ہمارا درائے کنار ہے درائے کنار اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے گاؤں کسی بولتے ہیں اس کو کسی یہ اس کے چند گار سامنے روڈ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو بس ہی آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ میرے سے تعاون کریں گے وہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین سوما آمین